مہی کانپور کانڈ میں وکاز دوبے کی دھر پکڑ کے لیے گریٹ اینوڈا کورٹ میں سبھی گیٹو پر چیکنگ ابھیان چلا جارہا آشنگ کا ظاہر کی جارہے کہ پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے وکاز دوبے سرنڈر کر سکتا ہے چیکنگ ابھیان کے بعد کورٹ کے آس پاس کے علاقوں میں حل چل ہے تو تصویریں گریٹ اینوڈا کورٹ کی ہے جہاں یہ آشنگ کا ظاہر کی جارہے تھے پولیس ٹیم کی طرف سے وکاز دوبے جو کہ سرنڈر کر سکتا ہے کیونکہ پچھلے دو تین دن سے لگاتار یہ خبر آ رہی ہے کہ وکاز دوبے کورٹ میں سرنڈر کر سکتا ہے حالانکہ ہر کورٹ کے باہر سگن چیکنگ کی جارہی ہے وہاں پولیس کر میں مستعد ہے گریٹ اینوڈا کی تصفیر آپ کو دکھا رہا ہے ایک ایک شخص کو دیکھا جارہا ہے جو بائیک سے پہنچ رہا ہے ہیلمٹ اترا کے باقیدہ جو گمچھا موپرباد رکھا ہے یا ڈھک رکھا ہے اسے بھی دیکھا جا رہا ہے انیل ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں سیوگی لکھنا اسے انیل ایک ایک اپ ڈیٹ اس پورے ماملے کی آپ بتائیے کی آخر کیا چل رہا ہے اتر پردیش پولیس سسٹم میں سپرادی کو پکڑنے کے لیے بلکل دیکھیں آج کا دن بہت ایمپورٹنٹ ہے بکاس دوبے اس پورے کانڈ میں اور بکاس دوبے پتہ لگا تھا کہ فریدہ باد میں ہے وہ کسی گیسٹ ہاؤس میں رکنا چاہ رہا تھا لیکن ایڈنٹی کانڈ اب اسے مانگا گیا وہ دے نہیں پایا تو اس کو شنکہ ہوئی کہ وہ یہاں پر ایڈنٹیفائی کر لیے جائے گا تو وہاں سے فرار ہو گیا اور پولیس نے اس کے دو ساتھیوں کو وہاں سے اریسٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیرپور میں ایک اس کے ساتھی کا مطبیل کے بعد گرفتاری ہوئی ہے اور ایک اور اس کے ساتھی کی گرفتاری ہوئی ہے تو دو پکڑے گئے ہیں اور وکاس دوبے کہا جا رہا کہ بہت زیادہ دور نہیں ہے اب وہ پولیس کی گریپ سے پولیس کا سکنجا اس پر لگاتار کستا جا رہا ہے اور اس کی جو جمین ہے وہ سیکورٹی جا رہی ہے اس پر انعام کی راشری بھی بڑھا کر پانچ لاک روپے کر دی گئی ہے دھائی لاک روپے سے پانچ لاک روپے ہو گئی یعنی یو پی کا وہ سب سے موسٹ وانٹڈ بن چکا ہے اور یو پی میں کسی بھی افرادی کے اوپر پانچ لاک روپے کی انام گھوشت نہیں ہے اور لگاتار اس پر سیکنجا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا اس کے رستدار جو ہے اس کا جو سالہ ہے وہ راجو پھولر اسے بھی ارسٹ کیا گیا ہے شہیڈول سے اس کے بیٹے کو بھی لائے جا رہا ہے تو وہ رستداروں پر اس کے جو جان پہچان والے ہیں اس کے بورگے ہیں سب پر شکنجا کرتا جا رہا ہے اور اس بھی اس خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسٹیف کے ستروں سے حوالے اس خبر ہے کہ جب ہتیا کانڈ ہوا تھا واردات کی رات پہ آسوک وکاس دوبے نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ سبھی فیل جائیں ایک ساتھ نہ رہیں کیونکہ ایک ساتھ رہنے پر پکڑ جانے کی آشنکہ ہے اس لئے سب کو اس نے الگ الگ فیل جانے کی ہدایت دی تھی اور اب کہا جا رہا ہے اس طرح سے اسٹیف اور پانچ راجیوں کی پولیس کا سکنجا اس پر کستا جا رہا ہے وہ اب سرینڈر ہونے کے لیے مجبور ہے اور راستے تلاس رائے کی کیسے وہ سرینڈر کرے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر وہ سرینڈر نہیں کرتا ہے کوٹ میں تو اس کا انکاؤنٹر نسچت ہے پولیس اس کا انکاؤنٹر کر دے گی اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ سرینڈر کے راستے تلاس رائے کوٹ میں ظاہر طور پر کیونکہ لگاتار خبر انیل یہی آتی رہی کہ پھلا زلے کے اب وہ زلہ کوٹ پہنچ کر سرینڈر کر سکتا ہے پھلا زلہ کے زلہ کوٹ پہنچ کر سرینڈر کر سکتا ہے ایسے میں جال جو بچھایا گیا پولیس کے طرف سے وہ کتنا بہتر ہے کیونکہ گریٹر نوڑا سے بھی اس تصویر سامنے آئی سوچنا ملی کہ وہ سکتا ہے گریٹر نوڑا کوٹ میں بھی سرینڈر کر سکتا ہے کہ ایک ایک انسان کی جاج کی جا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ پولیس کتنے جلدی سے پکڑتی ہے اور کیا ایک طریقے سے کہے پلان بنا رکھی ہے کہ اس موسٹ وانٹڈ کو جل سے جل گرفتار کیا جائے پکڑا جائے پلکل وکاس دوبے نے پہلے ان نوڑ کوٹ میں سرینڈر کرنی کے کوشش کری تھی ایسی خبریں آئی تھی لیکن وہاں پولیس کے مستعدی کی چلتے وہ کامیاب نہیں ہو پایا پھر بتایا گیا کہ وہ دلی کوٹ میں سرینڈر کرنی کے کوشش کر سکتا ہے دلی پولیس مستعد ہے ہریان بارڈر پر چیکنگ بڑھا دی گئی فریض آباد گلگاؤں کی پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے ایم پی کی پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے تو وہ اب راستے تلاس کر رہا ہے کوٹ میں سرینڈر کرنے کے جسے کی اس کا انکاؤنٹر نہ ہو لیکن بہت مشکل ہے اس کے لیے سرینڈر کرنا کیونکہ چالیس سے زیادہ ٹیمیں ہیں ایسٹی آف رہی ہوئی ہے تو اس وقت انڈیا کا وہ موسٹ وانٹڈ ہے اور پانچ راجیوں کی پولیس اسے تلاس کر رہی ہے تو چھپنے کے لیے اب اس کی سمبھاؤنیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں اور اس پر دباؤ پل رہا ہے اس کی پتنی فرار ہے اس کا بیٹا فرار ہے نا ترستدار فرار ہے سر گرائے جا رہے ہیں پولیس نے دباؤ پڑھا دیا ہے اور یہ بلکہ دباؤ کا نتیجہ ہے وہ سرینڈر کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پولیس بھی پوری مستعد ہے کہ وہ سرینڈر نہ کر پائے اور پولیس اسے اپنے سکنجے میں اکسنا چاہتی ہے اور یہ نشط ہے ڈر یہ بھی ہے وکاس دوبے کو ڈر ہے کہ وہ پکلا جائے گا تو اس کا انکاؤنٹر ہوگا کیونکہ اس کے ساتھیوں کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے اسی لیے وہ سرینڈر کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پولیس کی مستعدی سے اس کے لیے یہ آسان بلکل نہیں ہے آخر ایک چیز یہ بھی جاننا چاہتے ہیں ناکامیابی کہاں پولیس کے ہاتھ لگ رہی ہے کیونکہ اس موسٹ وانٹڈ کو پکڑنے کے لیے پوری کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے سٹی اپ کی ٹیم لگی ہوئی ہے پولیس بیبھاگ اپنے حساب سے کاربائی کر رہا ہے آخر وجہ کیا ہے کہ پکڑ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ پولیس سسٹم اتنا سٹرونگ ہر ایک طریقے سے دیکھا جائے باوجود یہ اتنا شاتیر اور یہ بھی خبر بیچ میں آئی تھی کہ وہ اس مدلنے میں ماہی رہی ہے بلکل بہت شاتیر بیکتی ہے وہ اور اسی لیے اس کے ساتھیر پڑنے کا اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ پچھلے دو دستک سے زیادہ سکری ہے لیکن اس کے اوپر ابھی تک دھیان نہیں گیا تھا یو پی پولیس کا تمام مقدموں میں لگاتا وہ بری ہوتا جا رہا تھا دباؤ بنا کر اپنے پولٹیکل کنیکشن کے بدولت اور جو پکلا نہیں جا رہا ہے تو یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں کچھ لوگ جو اس کے ساتھی رہے حالانکہ یہ بہت آسان دیکھتا نہیں ہے کیونکہ وہ موبائل فون کا استعمال نہیں کر رہا ہے موبائل فون کا استعمال کا مطلب ہے وہ پکلا جائے گا لیکن اس کے سوپ چنٹک ابھی بھی ہیں اس طرح کے ایڈمیسٹریشن میں جو پہلے بھی اس کی مدد کرتے رہے حالانکہ لوگوں نے دوری بنانے شروع کر دی ہے اور یہ بجائے کہ لوگوں کی مدد ملتی رہی تبھی وہ اتنا بڑا نام بن گیا کہ آج پورے دیش کی پولیس اسے تلاش کر رہی ہے پانچ لاکھ کا انام ہو گیا ہے یوپی کا موسٹ وانٹڈ ہے لیکن اب وہ اس کے دین گینے چونے رہ گئے ہیں اسے سرنڈر کرنا ہی ہوگا اب وہ کیسے کرنا ہے سرنڈر اس کے راستے وہ خود تلاش ہے نہیں تو پولیس تو اس کا نام ہٹ لیس میں سب سے اوپر رکھ چکی ہے اور پانچ لاکھ کے انام کا مطلب ہے کہ پولیس اب اسے جندہ یا موتا کسی بھی ہر حال میں پکڑنا چاہتی ہے یوپی سرکار نے بھی دباؤ پولیس پر بڑھایا ہے مکمتری کی نراجگی بلتی جا رہی ہے تو اس کے لیے اب مشکل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یوپی پولیس کا صرف ایک ہی اس وقت ٹاسک ہے وہ ٹاسک ہے کسی بھی طرح سے جندہ یا مردہ وکاس دوبے کا پکڑا جانا حالانکہ ٹاسک تو ہے کہ جندہ یا مردہ پکڑے جانا انیل دھنیواد اس سے جانکاری ڈھائی لاکھ پہلے نام تھا جسے بڑھا کر پچ لاکھ کر دیا گیا